بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے انوٹمی ان فیزیالوجی جو وائیوہ کے لئے اہم چیزیں ہیں وہی پڑھیں گے ایجسٹ اوورویو کیکہ زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں ویڈیوز جو ہے وہ چینل پہ موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں پڑھتے ہیں نروس سسٹم نروس سسٹم میں جو ہے سب سے پہلے آپ کو اس کا ڈیفنیشن یاد ہونا چاہیے کہ نروس سسٹم ہے کیا تو نروس سسٹم یہ نیورانز کا ایک نیٹورک ہے جس جو ہمارے باڈی میں انفارمیشن لے کے جاتے ہیں برین تک اور برین سے واپس اس کا رسپانس لے کے جاتے ہیں موٹر نیوران کے ذریعے کس چیز تک ایفیکٹر تک یا مسل تک ٹھیک ہے تو اس کا یہ ڈیفنیشن آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے مختلف قسم کی چینجز فیل ہوتی ہے ہماری باڈی میں یا پھر باڈی سے باہر اگر کوئی سٹیمولی وغیرہ آ جاتی ہے تو اس کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کس چیز کے ذریعے نروس سسٹم کے ذریعے اس میں مختلف قسم کے ریسپٹرز ہوتے ہیں مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو نروس سسٹم کا ایک شارٹ ڈیفنیشن آپ اسی طریقے سے یاد رکھ سکتے ہو اس میں تقریبا ہنڈرڈ بلین نیورانز ہے ٹھیک ہے ہمارے ب ہنڈرڈ بلین یہ یاد رکھنا ہے اور تقریبا ہون ٹو ٹویل پیرز آپ جو ہے کیا ہے نروس فائبرز یا جو جو کرینیل نرپز ہو دے ہیں وہ ہے بارہ ٹھیک ہے اور ہر ایک کا پھر مختلف کام ہے تو یہ امپورٹن ہے کہ آپ کو یہ بارہ کے بارہ کے جو ہے وہ کام یاد ہونے چاہیے اچھا پھر اس کا فنکشن تو فنکشن تو میں نے آپ کو بتا دیا پہلے ہی کہ کیا کام کرتا ہے اس کے بعد ایڈیفنائزشن سی این ایس اور پی این ایس میں جو ہے جو مین نروس سسٹم میں وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اچھا جو نروس فم دوحصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک ہے سی این ایس جس کو ہم سنٹرل نروس فم کہتا ہے اور دوسرا ہے پی این ایس پیریفرل نروس سسٹم سنٹرل نروس سسٹم میں آپ کا سپائنل کارڈ اور برین آتا ہے اور باڈی کا جتنا بھی سپائنل کارڈ اور برین کے علاوہ جتنا بھی نروس سسٹم ہے وہ پیریفرل نروس سسٹم میں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیورون دیا ہوا ہے تو نیورون کیا ہے اس دی بیسک یونٹ آف نروس سسٹم ٹھیک ہے جیسے کہ باڈی کا بیسک یونٹ کیا ہے سیل ہے تو اسی طرح نروس سسٹم کا بیسک یونٹ نیورون ہے جس کے ذریعے سے مطلب پورا ن اسٹیمولی وغیرہ ہم نیوران سے فیل کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے برین تک لے کے جاتے ہیں یہ ہے اگزون کا سٹرکچر کے اگزون میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے ڈینڈرائٹس ہوتی ہے سل باڈی ہوتی ہے مایلین شیٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگزون ٹرمینل ہوتے ہیں پھر اس کے جو تین پارٹ سے یہ دیئے ہوئے ٹھیک ہے اس کا کام آپ نے یاد رکھنا ہے سل باڈی کا جو ہے کچھ خاص کام نہیں ہے اس میں بس چیزیں ہوتی ہے مایٹوکانڈیا لائیسوسوم وغیرہ ڈینڈرائٹ کیا ہے کہ لیٹرل ٹری انپوٹ پورشن آف دی نیوران ڈینڈرائٹ میں آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ڈینڈرائٹ کے ذریعے اگزون میں یا نیوران میں جو ہے وہ انفارمیشن انٹر ہوتی ہے اور اگزون کے ذریعے سے آؤٹ ہو جاتی ہے مطلب ڈینڈرائٹ جو ہے یہ انپوٹ ہے اور اگزون جو ہے یہ آؤٹ پوٹ ہے اس کے ذریعے سے باہر جائے گی انفارمیشن اس کے بعد نیوروگیلیا ہے نیوروگیلیا سپورٹنگ سلز ہے اس میں جو ہے فائیب تو فیفٹی ٹائمز یہ نیورانز کے نمبر سے زیادہ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد جو امپورٹن ہے وہ ہے کرینیل نربز جو ٹویلو پیرز ہے ٹھیک ہے تیٹی ون پیر جو ہے وہ سپائنل کارڈ میں ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہے اس کا ہر ایک کا کام اور ہر ایک کا جو ہے مطلب یہ بھی یاد رکھنے ہے کہ سنسری ہے موٹر ہے یا پھر بوت ہے تو یہ جو چارٹ دیا ہوا ہے یہ آپ اچھے سے دیکھ لیں اور یاد کر لیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا جو اس کے بعد امپورٹنٹ ہے وہ ہے برین تو برین کے سب سے پہلے آپ کو تین پارٹس یاد ہونے چاہیے ہائنڈ برین میٹ برین اور فور برین فور برین میں جو ہے یہ لارجسٹ ریجن ہم اس کو کہتے ہیں فور برین کو اور فور برین کے اندر جو لارجسٹ پارٹ ہے وہ ہے سیریبرم سیریبرم ہے جو ہے ہمارے باڈی کا جتنا بھی مطلب کنٹرول سسٹم ہے جو ہم مطلب سانس وغیرہ لیتے ہیں یا پھر جتنے بھی چیزیں ہیں جو باڈی کا زیادہ تر کام ہوتا ہے وہ سیریبرم سے کنٹرول ہوتا ہے سیریبرم کا آپ کو کام یاد ہونا چاہیے سیریبرم کا کام کیا ہے کہ یہ باڈی کو بیلنس میں رکھتا ہے مطلب اگر ہم چلتے ہیں تو سیریبرم کی وجہ سے اسی طرح میڈولا ابلانگیٹا جو ہے یہ رسپائریٹری اور ہارٹ ریٹ جو ہمارا ہے اس میں کام کرتا ہے مطلب جو ہمارے وائٹل فنکشنز ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے میڈ برینک آپ کو جو ہے سائز یاد ہونا چاہیے ٹو پوائنٹ فائب سنٹی میٹر تقریباً ون انچ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے یہ دیا ہوا ہے آپ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میننجیز کیا ہے میننجیز وہ تین لیئرز ہے جو سپائنل کارڈ اور برین کو انکور کرتے ہیں مطلب اس سے ارد گرد ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کا جو پہلا لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیورا میٹر جو میٹل لیئر ہے اس کو ہم ارکنائیڈ میٹر کہتے ہیں اور جو اینر موس لیئر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیا میٹر تو یہ تین لیئرز آپ کو یاد ہونے چاہیے اچھا اس کے بعد جو امپورٹن ہے سیریبرو سپائنل فلویڈ تو سیریبرو سپائنل فلویڈ میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے سیریبرو سپائنل فلویڈ اس سیکریٹیٹ انٹو ایچ وینٹریکل بائی آف دی برین بائی کورائیٹ فلیکزز یہ سیکریٹ کس سے ہوتا ہے کورائیٹ فلیکزز سے سیکریٹ ہوتا ہے اور جو سیلز اس کو بناتے ہیں وہ کونسے سیلز ہیں اپنڈائیمل سیلز یہ اس میں بہت زیادہ امپورٹن ہے فورمیشن اس کی ہوتی ہے اپنڈائیمل سیلز سے اور سیکریٹ کہاں سے ہوتا ہے کورائیٹ فلیکزز سے یہ یہاں پہ لکھا ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت امپورٹن ہے یاد رکھنے والی بات ہے پھر اس میں جو ہے اس کا آپ کو ریٹ ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا پر منٹ کتنا پیدا ہوتا ہے 0.5 ملی لیٹر پر منٹ اور پورے دن میں کتنا پیدا ہوتا ہے 720 ملی لیٹر پر ڈے اتنا ہمارے باڈی میں جو ہے سیربرو سپائنل فریڈ بنتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد سیربرم ہے تو سیربرم جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا لارجسٹ پارٹ آب دا برین ہے اور اس کا کام آپ کو یاد ہونا چاہیے جو کہ اس سلائیڈ میں جو ہے پورا شیئر کیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں آج سے اچھا اس کے بعد میٹ برین کا کام آپ کو بس یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ کنیک کرتا ہے فور برین اور ہائن برین دونوں کے درمیان ایک تروازہ ہے دونوں کو کنیک کرتا ہے ٹھیک ہے پونز کا کام کے اچھا پونز بھی میڈولا و بلانگیٹا کے ساتھ اٹیش ہے تو مطلب یہ وہی رسپائرٹری اور ہارٹ ریڈ میں کام کرتا ہے اور میڈولا و بلانگیٹا کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا سیربرم کا بھی بتا دیا سیربرم کا جو ہے باڈی بیلنس رکھنا ہے اس کا کام اور اسی طریقے سے سپائنل کارڈ کیا ہے سپائنل کارڈ جو ہے یہ ہمارے باڈی کو مطلب سٹینڈ رکھنے میں کام کرتا ہے اس کے 33 ورٹیبرہز ہے اس کا لیندھ کتنا ہے 45 سنٹی میٹر ان ایڈلٹ میلز مطلب ایک ایڈلٹ میلز جو ہوتا ہے اس کے اندر سپائنل کارڈ کا لیندھ کتنا ہوتا ہے 45 سنٹی میٹر تو اس میں یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریفلیکس آرک کا پتا ہونا چاہیے ریفلیکس آرک کیا ہے سیڈن ریسپونس ہے یا پھر انپلینٹ سیکوینس ہے مطلب ہم کسی چیز کو بہت زیادہ سیڈن ریسپونس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس قوم کہتے ہیں ریفلیکس آرک اور یہ زیادہ تر سکیلیٹر مسل میں ہوتا ہے اور سپائنل کارڈ سے ہی یہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو ریفلیکس آرک کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کے آپ کو کلیر ہو چاہے گا اٹوناومک نروس سسٹم کیا ہے وہ نروس سسٹم ہے ہمارے باڈی کا جو خود ہی مطلب چلتا رہتا ہے جیسے کہ ہمارے سانس کا نظام ہو گیا ہمارا ہارٹ ریٹ ہو گیا باڈی کے اندر ہمیو سٹریسز وغیرہ ہو گئے ٹھیک ہے یہ خود ہی چلتا رہتا ہے اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں آرٹوناومک نروس سسٹم اس کا فنکشن کیا ہے فنکشن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہارٹ ریٹ بریدنگ ریٹ یا پھر ہمیو سٹریسز وغیرہ ٹھیک ہے یہ اس کا فنکشن ہے تو آئی ہوب کیا آپ کو کلیر ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں سیکنڈ سلائیڈ کی طرف اچھا دوسرا جو سلائیڈ ہے وہ ہیں انڈوکرائن سسٹم سب سے پہلے آپ کو اس کا ڈیفینیشن یاد ہونا چاہیے انڈوکرائن سسٹم کیا ہے کہ لوکل ہارمونز آف دی انڈوکرائن سسٹم کنٹریبیوٹ تو دی ہمیو سٹریسز مطلب مختلف قسم کے ہارمونز ہمارے باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں اور وہ جا کے کسی خاص ٹارگٹ سل پہ کام کرتے ہیں اور ہمارے باڈی کے ہمیو سٹریسز کو مینٹین رکھتے ہیں مطلب اگر ہماری باڈی میں جو ہے پانی کی کمی ہے تو ایک ہارمون ریلیز ہوگا جس کو ہم انٹی ڈیوریٹک ہارمون کہتے ہیں ای ڈی ایچ وہ جا کے کڈنیز پہ جو ہے ریلیز ہوگا اور پانی کو واپس سری ابزارب کرے گا اس لیے ہماری باڈی کی جو پانی کے کمی ہوتی ہے یا پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے گی تو اسی طرح انڈوکرائن سسٹم کا کام یہی ہے کہ ہمیو سٹریسز کو مینٹین رکھتا ہے اس کے علاوہ ہائپو تیلیمس کیا ہے ہائپو تیلیمس جو ہے یہ اس کو ہم ماسٹر پیچوٹری گلینڈ کا جو ہے پیچوٹری گلینڈ کا بھی یہ ماسٹر ہے مطلب پیچوٹری گلینڈ کہا سے کنٹرول ہوتا ہے ہائپو تیلیمس سے اور یہ پارٹ اپ دا برین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے پیچوٹری گلینڈ ہے پیچوٹری گلینڈ کے دو پارٹس ہوتے ہیں اس کو سب سے پہلے اس کا جو دوسرا نام ہے ماسٹر انڈوکرائن گلینڈ اگر وائی وائی میں پوچھا جائے کہ پیچوٹری گلینڈ کا نام کیا ہے دوسرا تو ماسٹر انڈوکرائن گلینڈ آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر اگر ایسا پوچھا جائے کہ ماسٹر انڈوکرائن گلینڈ ہم کس کو کہتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں پچوٹری گلینڈ کو یا پھر اس کو ایک اور نام بھی کہتے ہیں وہ ہے ہائپو فائسز جو پہلے لکھا ہوا ہے تو یہ دو نام آپ نے یاد رکھنے ہیں اچھا اس کے دو لوپز ہوتے ہیں جو انٹیریئر ایڈینو ہائپو فائسز ہوتا ہے اس سے پانچ ہارمون ریلیز ہوتا ہے مطلب جو انٹیریئر لوپ ہوتا ہے کون کون سے ہوتے ہیں سومیٹرو ٹروفنگ جس کو ہم گروت ہارمون کہتے ہیں ہیومن گروت ٹروٹرو ٹروف اس میں کیا ہے تیریئر سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے ٹھیک ہے اور گونیٹرو ٹروفنگ جو فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے لیکٹرو ٹروف جو پرولکٹین ہے جس میں ملک وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور کارٹیکو ٹروف ہارمون ہے جو کرنیز میں زیادہ تر ریلیز ہوتے ہیں اچھا ان ہارمونز کا بس آپ کو کام یاد ہونا چاہیے ہے فالیکل سٹیمولیٹنگ جو ہے یہ جو سیکس ہارمونز ہوتے ہیں یا جو سیکشل چیزیں ہوتی ہیں انسان کی باڈی میں اس میں کام کرتا ہے فیمیل میں زیادہ تر ہوتا ہے اور ملک پروڈکشن کرتا ہے اور کارٹیکوٹرپ جو ہے یہ اڈرینو کارٹیکوٹرپک ہم اس کو کہتے ہیں یہ زیادہ تر کڈنیز میں کام کرتا ہے تو اسی طرح کے صاحب نے یاد رکھنا ہے زیادہ دیٹیل میں نہیں جانا ویسے بھی اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے پھر اس کے بعد جو پوستیریل لوب ہے جو پیچھے والا لوب ہے اس کو ہم پوستیریل لوب نیرو ہائپوفائسز کہتے ہیں اس کے جو ہے اسے بھی دو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہے انٹی ڈائرائٹک ہارمون جس کو ہم ایڈی ایچ کہتے ہیں اور دوسرا آکسیٹوسین انٹی ڈائرائٹک وارٹر ری ایبزورپشن میں کام کرتا ہے کڈنیز پہ جا کے ریلیز ہوتا ہے اور آکسیٹوسین جو ہے ڈیورنگ چائل برت ریلیز ہوتا ہے یا پھر جب بندہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اسی ٹائم یہ ریلیز ہو جاتا ہے تو ان کے یہ دو کام ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں انٹی ڈائرائٹک اینڈ آکسیٹوسین اچھا جو اس میں ایک ایمپورٹن ہے وہ ہے پائنل گلینٹ پائنل گلینٹ کا جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے ابھی تک مطلب ڈسکور نہیں ہوا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ میلیٹونین میں کام کرتے ہیں میلیٹونین ہمارا بائیلاجیکل کھلاک جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں مطلب ہمیں جو نیند آتی ہے وہ پائنل گلینٹ کی وجہ سے آتی ہے یہ نیند میں کام کرتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہاں تک بس یہ انڈوکرائن سسٹم ہے اس میں یہ چیزیں امپورٹن ہیں اب بڑھتے ہیں تیسرے سلائڈ کی طرف اچھا جو نیکس سلائڈ ہے وہ ہے میل رپروڈکٹیو سسٹم میل رپروڈکٹیو سسٹم کیا ہے سب سے پہلے تو رپروڈکشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے رپروڈکشن is a process by which organism produced offspring اچھا رپروڈکشن کیا ہے جس میں ایک ارگنزم اپنے بچے پیدا کرتا ہے مطلب اپنے نسل کو آگے بڑھاتا ہے ٹھیک ہے اس میں میل میں سپاوم سلز ہوتے ہیں اور فی میل میں کونسے سلز ہوتے ہیں secondary ocite مطلب جب سپاوم سلز اور secondary ocite مل کے fertilize کرتے ہیں یا ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ fertilization کہلاتی ہے اور اس سے آگے جا کے offspring produce ہوتا ہے اچھا جو میل اور فی میل میں یہ ہارمونز produce ہوتے ہیں وہ گونیٹ سے produce ہوتے ہیں میل میں جو ہے وہ ٹیسٹیز ہوتے ہیں اور فی میل میں کیا ہوتے ہیں ovaries میل جو سکس ہارمونز ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیسٹاوستیرون اور فی میل جو سکس ہارمونز ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں estrogen یا progestron یہ دونوں ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے میل سکس ہارمونز اور فی میل سکس ہارمونز اچھا ان کے ارگنز یاد ہونے چاہیے کہ میل سکس sexual system یا reproductive system کے جو ہے ارگن کون کون سے ہیں جو مین ارگنز ہے اس میں epididimes آتا ہے ڈاکٹرس ڈیفرنس آتا ہے ڈاکولیٹری ڈرکس آتا ہے اور یوریتر آتا ہے اور جو ایکسیسری سے گلینڈ ہے اس میں سیمینل ویزیکل آتا ہے پروسٹیٹ اور بلبویوریتر گلینڈ آتا ہے اور اسی طرح سکروٹم اور پینس آتا ہے تو یہ ایکسیسری ارگنز ہے یہ بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے تو آپ یہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ایکسیسری اور مین ارگنز ٹیسٹیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا جو ہے 5 سنٹی میٹر لانگ ہوتے ہیں اس کا ویٹ 10 سے 15 گرام تک ہوتا ہے اور جس سیکھ میں یہ پڑے ہوتے ہیں اس سیکھ کو ہم کیا کہتے ہیں سکروٹم کہتے ہیں اچھا اس میں ایک اور بار کہ یہ ٹیسٹیز جو ہے یہ انسان کی یا میل کی باڈی سے جو ہے باہر کیوں ہوتی ہے تو اس لئے ہوتی ہے کیونکہ اس کو میل کی جو باڈی کا ٹمپریچر ہے اس سے دو یا تین سنٹی میٹر کم ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے سپرم پروڈکشن کی لئے اگر اس کو اسی ٹمپریچر پہ رکھا جائے مطلب جو باڈی کا انٹرنل ٹمپریچر ہوتا ہے تو پھر سپرم پروڈکشن نہیں ہوگی اچھا اس میں ایک اور بات ایچ ڈے 300 ملین سپرم کمپلیٹ مطلب ہر دن جو ہے 300 ملین سپرم تقریباً پیدا ہو جاتے ہیں اس کا سائز کتنا ہے 60 مائکرو میٹر لانگ اس کا سائز ہوتا ہے اور تقریباً 48 آورز تک یہ فیمل کے باڈی میں رہتا ہے اگر 48 آورز تک اس کو کوئی ایک وغیرہ نہ ملے تو یہ پھر ڈسٹرائی ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اچھا اپٹی ڈائیمز جو ہے اس کا شیپ کیسا ہے کومہ شیپٹ ہے ٹی کے 4 سنٹی میٹر لانگ ہے اس کے علاوہ جو ڈاکٹر ڈیفرنس ہے اس کو ہم واز ڈیفرنس بھی کہتے ہیں اور اس کا سائز کتنا ہے 45 سنٹی میٹر یہ یاد رکھنا ہے جاکولیٹری ڈکٹ جو ہے وہ 2 سنٹی میٹر لانگ ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ سیمن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ڈیلیس کرتے ہیں سیمن الویزیکل کا جو ہے 5 سنٹی میٹر لانگ ہوتا ہے اور یہ الکالائن فلویٹ پروڈیوز کرتے ہیں مطلب ایسیڈیٹی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے فلویڈز پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے پروسٹریٹ گلین یہاں پہ دیا جس میں مختلف قسم کے انزائمز وغیرہ ہوتے ہیں جو سپرم پروڈکشن کو مطلب صحیح کرتا ہے اور سپرم کو صحیح ترور پر ریلیس کرتا ہے بل بوئی اریترالگلین کا بھی یہی مطلب سیمن پروڈکشن میں اس کا کام ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہے تو اس ڈائیگرام میں آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اچھا سیمن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیمن کیا ہے میکچر آف سپرم سیمنل فلویڈ اس میں مختلف قسم کے فلویڈ اور سپرم جو ہے وہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور سپرم کے ریلیس سے پہلے تھوڑا سا ریلیس ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے یوریترالگلین کی اس کو ختم کرنے میں کام کرتا ہے اس کا جو ہے ملیلیٹر پر ایجاکولیشن یہ سیکریٹ ہوتا ہے اور اس کا پی ایچ کتنا ہوتا ہے سیون ٹو سیون پوائنٹ ٹو ٹو سیون پوائنٹ سیون یہ یاد رکھنا ہے پس اس میں اتنا ہے اب فیمل کی طرف بڑھتے ہیں فیمل ریپروڈاکٹیف سسٹم اچھا فیمل ریپروڈاکٹیف سسٹم کے سب سے پہلے تو آپ کو سکس ہارمونز یاد ہونے چاہیے کہ کون کون سے ایسٹروجین اینڈ پروڈسٹرون ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور آتی ہیں یورٹرائن ٹیوب جس کو ہم فیلوفین ٹیوب بھی کہتے ہیں یا اویڈاکٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یوٹرس آتا ہے وجائن آتا ہے اور کچھ ایکسٹرنل ارگنز آتا ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں والوس 수가 فکر ایکٹیوب لی کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں فیمل ریپورڈاکٹیف سسٹم میں آتی ہے تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اچھا یوٹرائن ٹیوب اس میں اہم ہے یوٹرائن ٹیوب دوسرا نام ہے فیلوپین ٹیوب کا یا اس کو اوویڈکٹ بے کہتے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ ہے تقریباً ٹین سنٹی میٹر یہ یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ یوٹرس کے دونوں سیٹ پہ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ جو یوٹرس ہے یوٹرس کیا ہے پاتھ ویر پارس پرم مطلب اس سے سپرم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ٹوورڈز فیلوپین ٹیوب ٹھیک ہے اور اس میں فرٹلائزیشن بھی ہوتا ہے امپلانٹیشن جو ہوتا ہے اگر فرض کرو ایک اور سپرم فرٹلائز ہو جاتے ہیں تو پھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ یوٹرس میں فر امپلانٹ ہوگا مطلب وہاں پہ موجود ہوگا برد تک ٹھیک ہے تو یوٹرس جو ہے یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے فیمیل لپوڈاکٹیف سسٹم میں اچھا یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یوٹرس جو ہے وہ منسٹرل فلو کا جو ہے وہ بھی ذریعہ بنتا ہے مطلب اگر فیمیل کو جو ہے وہ امپلانٹیشن نہ ہو فرٹلائزیشن نہ ہو جائے تو پھر جو یوٹرس تیار ہوا ہے فرٹلائزیشن کے لیے اس کے جو والز ہوتے ہیں وہ شیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب خراب ہو جاتے ہیں اور پھر منسٹرل فلو ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ منسٹرل فلو کیا ہوتا ہے اس کا جو ہے آپ کو سائز یاد ہونا چاہیے کتنا ہے سیون فائیب سنٹی میٹر تقریباً ایک سے دو انچ ہے تو یہ یاد رکھنا ہے اس کے لئے والوہ والوہ کے جو مختلف قسم کے لیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے مونس پیو بیس لیبیا میجورا لیبیا مائنورا کلیٹورس این برتلین گلینڈز یہ آپ کو بس نام اگر یاد رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے ورنہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے اچھا اس کے بعد جو ہیں مختلف قسم کے ارگنز دیئے ہوئے ہیں جو میل اور فیمیل میں ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ اچھا سلائیڈ امپورٹنٹ ہے اس میں سے سوال پوچھ سکتے ہیں میمری گلینڈز کیا ہے میمری گلینڈز جو ہے یہ فیمیل میں جو ملک پروڈکشن ہوتی ہے اس میں زیادہ تر کام کرتا ہے ٹھیک ہے جو پریگننسی کے بعد یا پریگننسی کے ٹائم ٹھیک ہے اسی ٹائم جو ہے یہ فیمیل میں ملک پروڈکشن کا کام کرتی ہے اچھا جو ریپروڈکٹیو سائیکل ہے فیمیل کے اس میں جو مین ہرمونز زیادہ تر یوز ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون کون سے ہے ایف ایس ایچ اینڈ ایل ایچ یہ دو ہرمونز ہیں جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں مطلب ان کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں ٹھیک ہے اور یہ تھا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں اچھا جو نیکس سلائیڈ ہے وہ ہے ریسپائیریٹری سسٹم جو کے میٹرم سے انہوں نے لیا ہوا ہے اس میں بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں شاید سب سے پہلے آپ کو ریسپائیریٹری سسٹم کا فتح ہونا چاہیے ریسپائیریٹری سسٹم کیا ہے یہ ایکس سیجن کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں کربن ڈائیکسائد ہم باہر کی طرف جو ہے وہ ایکسے سیجن کر دیتے ہیں تو اس سارے پروسز کو ہم کلیکٹو لی کے آکے تے ہیں ریسپائیریٹری سسٹم ٹھیک ہے اچھا اس میں کچھ ارگنز ہوتے ہیں نوز فیرنگس لیرنگس ٹریکیا برونکائی لنگس یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اس میں دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹن ہیں اپر ریسپائرٹری سسٹم اور لوور ریسپائرٹری سسٹم اپر ریسپائرٹری سسٹم میں کیا کیا آتا ہے نوز فیرنگس اور اس کے ساتھ ساتھ اسوسیٹیو سٹرکٹر اور لوور ریسپائرٹری سسٹم میں کیا آتا ہے لیرنگس ٹریکیا برونکائی یا پھر لنگس ٹھیک ہے لیرنگس کو ہم وائس باکس بھی کہتے ہیں اور ٹریکیا کو کیا کہتے ہیں وائنڈ پائپ اس کے دو زون ہوتے ہیں دو زون مطلب کنڈاکٹنگ زون اور رسپائرٹری زون کنڈاکٹنگ زون میں وہ چیزیں آتی ہیں جو صرف ہوا کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ صاف یا وغیرہ نہیں ہوتی یا پھر ایکسچینج نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ کون کون سی سٹرکچرز ہیں مطلب اس زون میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں نوز فیرنگس لیرنگس ٹریکیا برونکائی برونکیولز اور ٹرمینل برونکیولز ان کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ ہوا کو فیلٹر کرتا ہے اور صرف گرم کر دیتا ہے ٹھیک ہے باقی جو ایکسچینج ہوتا ہے وہ اس کے نیچے ہوتا ہے جو رسپائرٹری زون ہے اور وہ اس میں کیا کیا آتا ہے رسپائرٹری برونکیولز الویلر ڈاکٹس الویلر سیک اور الویلائی اور اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہاں پہ بلڈ اور اکسیجن یا بلڈ اور ائر کے درمیان گیس ایکسچینج ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کنڈاکٹنگ زون اور رسپائرٹری زون پھر اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو ارگن جس میں شامل ہے ان کا کام دیا ہوا ہے ان کو ایکسپین کیا ہوا ہے لیکن یہ اتنا اپورٹن نہیں ہے آپ کو بس اس میں جو ہے جو مختلف قسم کے زون میں نے بتائے اور جو مطلب رسپائرٹری زون کون سا ہے اور کنڈاکٹنگ زون کون سا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور صرف ارگنز کے نام اگر یاد ہو تو یہ کافی ہے رسپائرٹری جو سسٹم جو ہے یہ ہم مطلب میٹرم میں پڑھ چکے ہیں تو اس میں اتنا اور زیادہ کچھ امپورٹن نہیں ہے بل آپ کو صرف جو ہے وہ مین فنکشن اور اس کے جو مطلب ارگنز وغیرہ ہے وہ پتا ہونے چاہیے لنگز پہ اگر آپ پاتے ہیں تو لنگز میں کچھ ہے جو یاد ہونا چاہیے لنگز کے باہر لئر کو کیا کہتے ہیں پلورا کہتے ہیں ٹھیک ہے دو لنگز ہوتے ہیں اور ایک جو ہے تھوڑا سا چوٹا ہوتا ہے جو لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے اور دوسرا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پہ کیوں چوٹا ہوتا ہے کیوں کہ اس کے اوپر ہارٹ ہوتا ہے تو یہ مطلب یہ تو ہر کیسے کو پتا ہوتا ہے یاد ہونا چاہیے اچھا جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریسپائرٹری سسٹم ریسپائرٹری ایونٹس میں پلمونری ونٹیلیشن کس کو کہتے ہیں جو لنگز اور ریسپائرٹری لنگز اور ایٹماؤسپیر کے درمیان جو ایکسچینج ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پلمونری ونٹیلیشن مطلب ہم باہر سے جو سانس لیتے ہیں ٹیک ہے اور پھر ایکسہیل کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں پلمونری ونٹیلیشن دوسرا کیا ہے ایکسٹرنل ریسپائرٹریشن ایکسچینج آف گیسز بیٹوین الویلائی اور پلمونری کیپیلیریز پلمونری کیپیلیریز اور الویلائی کے درمیان جو گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسٹرنل ریسپائرٹریشن اور انٹرنل ریسپائرٹریشن کیا ہوتا ہے ایکسچینج آف گیسز بیٹوین سسٹیمیٹک اور کیپیلیریز انٹیشو مطلب باڈی کے اندر جو ریسپائرٹری ایکسچینج ہوتا ہے یا گیشس ایکسچینج ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹرنل رسپائریشن اچھا لنگز میں جو ہے تقریباً ٹویل بریتز پر منٹ ہوتا ہے مطلب ایک ہیلڈی اور ایڈلٹ مین کا جو ہے رسپائریری ریٹ کتنا ہے ٹویل بریتز پر منٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور رسپائریری سسٹم میں بس اتنا ہی ہے کچھ زیادہ نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اس میں بس یہ امپورٹن چیزیں اچھا جو نیکسٹ ہے وہ ہے آئی انڈ ویجن اس میں امپورٹن کیا ہے کہ آئی یا ویجن کیا ہے تو یہ ہمارے آئیز کا ایک خصوصیت ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویجول انفرمیشن پروسس کرتے ہیں ہمارے برین میں تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور کہا پہ برین میں کہا پہ سیریبرل کارٹیکس اس کو جو ہے سیکنڈ کرینیل نرو کی سپلائی ہے جس کو ہم آپٹک نرف کہتے ہیں اس کا سائز کتنا ہے ٹو پوائنٹ فائب سنٹی میٹر یہ یاد ہونا چاہیے اس کے جو ایکسیسری سٹرکچرز ہوتے ہیں اس میں آئی لیڈز آئی برو آئی لیشز لیکریمل گلینڈ جو ٹیئر پروڈیوس کرتے ہیں اور ایکسٹینڈیز آئی مسل جو مطلب آئی کو ادھر ادھر موف کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایکسیسری سٹرکچرز آپ کو یاد ہونی چاہیے ٹیئر گلینڈ کونسا ہے لیکریمل گلینڈ مطلب لیکریمل گلینڈ کی وجہ سے جو ہے ٹیئر پروڈیوس ہوتے ہیں ہمارے آئیز میں تو یہ یاد ہونے چاہیے اس کے علاوہ سیکس مسلز ہے آئی کے آئی کے سیکس مسلز ہیں اور ان ساروں کے نام یہاں پہ دی ہوئی ہے سپیریر ریکٹس سپیریر ابلیک ٹھیک ہے میڈیل ریکٹس یا لیٹرل ریکٹس یہ ساری چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہے تو آپ ان کو اچھی طرح اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے والز آف دا آئی تری جو ہے اس میں والز ہے آؤٹر لیئر یا فائبرس لیئر جس کو ہم کیا کہتے ہیں سکلیرا میڈر لیئر کو ہم کہتے ہیں کورائیڈ یا سیلیری باڈی اور اینر لیئر جو ہے اس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں تو یہ تین لیئرز ہیں آؤٹر لیئر سکلیرا یا کونیا میڈر لیئر کونسا سیلیری یا کورائیڈ یا پھر ہم اس کو آئیرز مطلب یہ تینوں چیزیں اس میں آتی ہیں اور اینر لیئر جو ہے اس میں ایرٹنا آتا ہے اچھا پھر یہاں پہ ان کا کام دیا ہوا ہے کہ سکلیرا کا کام کیا ہے یہ وائٹ آف دا آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کونیا کیا ہے یہ کلیر وینڈو ہے جس کے ذریعے سے مطلب ہماری باڈی ہماری آنکھ کے اندر جو ہے وہ لائٹ انٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وسکولر لیئر ہے وسکولر لیئر کیا ہے یہ نیوٹریشن وغیرہ جو کورائیڈ ہم کہتے ہیں نیوٹریشن وغیرہ لاتے ہیں آنکھ کے اندر ٹھیک ہے اور ڈارک پیگمنٹ جو ہوتا ہے جو ڈارک کلر ہوتا ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے وسکولر لیئر کی وجہ سے سیلیری باڈی کیا ہوتا ہے ٹھو سمودھ مسل سٹرکٹر ویچ دی لینز اٹیج لینز کس چیز کے ساتھ اٹیج ہے سیلیری باڈی کے ساتھ مطلب یہ لینز کو اٹیج کرتے ہیں اور آئیرس جو ہے آئیرس یہ پیپر میں بھی آیا تھا آئیرس کا مطلب یہ ہمارے آنکھ کو جو ہے آئیس کو کلر دیتا ہے پیگمنٹ کرتا ہے پیگمنٹ جب بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کلر اس کے علاوہ یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ریٹینا ریٹینا کیا ہے یہ دو لیئر ہے ٹھیک ہے جس کو ہم سیلیری باڈی بھی کیا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کس چیز میں ویجن میں مطلب اگر ریٹینا خراب ہو جائے تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے اور یہاں پہ دیو سٹور ویٹامن اے نیڈیڈ فار ویجن اس میں ویٹامن اے ہوتا ہے جو کہ ویجن کیلئے ضروری ہوتا ہے اگر ویٹامن اے ختم کیا جائے اس سے تو بندے کو کچھ نظر نہیں آئے گا وہ اندہ ہو جائے گا اچھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے روڈز اینڈ کون سیلز روڈز جو ہے یہ لو میٹر میں جو ہے لو میٹر کہہ رہا ہوں سوری لو لائٹ میں کام کرتے ہیں لو لائٹ میں مطلب جب اندھیرہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں کام کرتے ہیں اور ان کی تیزاد کتنی ہے ون ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی میلین سیلز ہے ٹھیک ہے یہ روڈ اور کون سے ہے جو کہ بہت زیادہ شارپ لائٹ ہوتی ہے مطلب جہاں پہ تیز لائٹ ہوتی ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن کے اندر کام کرتے ہیں تقیباً سیکس میلین سیلز یہ ہے روڈ کتنے ہیں ون ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی میلین اور کونز کتنے ہیں سیکس میلین اچھا آئی میں ایک بلینڈ سپارٹ ہوتا ہے بلینڈ سپارٹ کس کو ہم کہتے ہیں آپٹک ڈیسک کو کہتے ہیں جہاں پہ جو ہے سارے نربز جو ہے وہ آئی بال کو چھوڑ دیتے ہیں مطلب وہاں سے نکل جاتے ہیں تو بلینڈ سپارٹ کونسا ہے آپٹک ڈیسک اور اس کو آپٹک ڈیسک کیوں کہتے ہیں یا سوری بلینڈ سپارٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے سارے نرب جو ہے وہ آنکھ کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں مطلب برین کی طرف چلے جاتے ہیں اچھا اس کے اندر دو کیوٹیز ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ایک پی ایس ہیومر اور دوسرا کیا ہے ویٹرس ہیومر ویٹرس ہیومر پیچھے کی طرف ہوتا ہے اور ایک پی ایس ہیومر آگے کی طرف ہوتا ہے اس میں ایک ایمپورٹن چیز یہ ہے ڈارک ایڈاپٹیشن ڈارک ایڈاپٹیشن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شارپ لائٹ سے اچانک چلے جاتے ہیں کسی اندیری جگہ پہ تو ہمیں سٹارٹ میں کچھ چیزیں صحیح طریقے سے نہیں دکھائی دے رہے ہوتی پھر جب تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے پھر اس اندیرے میں جب تھوڑا سا ٹائم نکل جاتا ہے تو ہمیں چیزیں صحیح سے نظرانہ شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈارک ایڈاپٹیشن اور اس میں ہمارا جو پیوپل ہوتا ہے مطلب آئی کیا وہ ڈائی لیٹ ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں پھر چیزیں کلیر نظرانی شروع ہو جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد ہے ائر کا سلائٹ تو اب ائر کا سٹارٹ کر دیتے ہیں اچھا جی اب ہے سپیشل سینسز جس میں ائر ہے سب سے پہلے آپ کو سپیشل سینسز کا پتہ ہونا چاہیے ہمارے باڈی میں تقریباً پانچ سپیشل سینسز جس کا کام کیا ہے ہیئرنگ سننا ہے یا پھر دیکھنا ہے یا پھر کسی چیز کو سمیل معلوم کرنا ہے مطلب سونگنا ہے یا پھر کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنا ہے یا ٹچ جس کو ہم سکن بھی ایک سپیشل سینسز میں آتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل فائیب سپیشل سینسز ہے تو جس کے ذریعے سے ہمارے باڈی کے مختلف چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپیشل سینسز کہتے ہیں دوسرا جو سپیشل سینسز ہمارے پاس وہ ہے ایئر ایئر کا کام کیا ہے کہ اس سے ہمیں چیزیں سننے کو ملتی ہے مطلب ہم اس سے سن سکتے ہیں ایئر کے تین پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل ایئر دوسرا میڈل اور تیسرا جو ہے انر ایئر ایکسٹرنل ایئر کا کام کیا ہے کہ یہ ساؤنڈ ویبز کلیٹ کرتا ہے مطلب ساؤنڈ ویبز اس کے ذریعے سے جمع ہو جاتے ہیں یا یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں میڈل ائر کا کام کیا ہے کہ یہ اس کو کنوے کرتا ہے تو دا اوول وینڈو اوول وینڈو کیا ہوتا ہے ہم جو کہتے ہیں کان کا پردہ جس کو ہم کہتے ہیں اوول وینڈو کی طرف پھر اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے کس چیز کو ساؤنڈ کو اور تیسرا جو ہے اینر ائر ریسیپٹر فار ہیئرنگ اینڈ ایکویلیبریم اینر ائر میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ساؤنڈ اینر ائر تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں یہ سننے کو مل جاتا ہے مطلب ہم وہاں پہ سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اینر ائر کا ایک اور کام بھی ہے جس کو ہم ایکویلیبریم کہتے ہیں جو سیر بیلم کا کام تھا مطلب وہاں سے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے ٹھیک ہے ایکویلیبریم کا کام کیا ہے کہ باڈی کو بیلنس میں رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ پہ دیوئی ہیں یہ تری جو مین ریجنز ہے ائر کا یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے کام پتا ہونے چاہیے اچھا پھر یہاں پہ ایکسٹرنل ائر میں جو ہے مختلف چیزیں دی گئی ہے جو ایکسٹرنل ائر میں آتے ہیں جو پنہ ہوتا ہے ہیلیکس اور اس کا آپ کو جس سائز یاد ہونا چاہیے کتنا ہے ٹو پوائنٹ فائب سنٹی میٹر ایکسٹرنل ائر کا سائز ٹھیک ہے میڈل ائر میں اوول وینڈو آتا ہے ہے یا پھر راؤنڈ وینڈو آتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے مطلب ساؤنڈ یہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے کس چیز کی طرف ایکسٹرنل ائر سے انر ائر کی طرف تو یہ ایک بیسٹ کا جو ہے ایک راستہ ہے میڈل ائر جس کو ہم کہتے ہیں میڈل ائر میں جو موسٹ امپورٹن ہے وہ ہے اڈیٹری آسیکل جو سمالیسٹ بون آب دا آئیز آئیز کہہ رہا ہوں سوری اب دا باڈی ہے ٹھیک ہے باڈی کے جتنے بھی سمالیسٹ یعنی تین سمالیسٹ بون ہیں وہ کتنے ہیں تینے اور ائر کے اندر موجود ہیں میڈل ائر کے اندر جس کے نام ہے میلس انکس اور سٹیپیز تو یہ تین کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے علاوہ اینٹرنل ائر پہ آتے ہیں انٹرنل ائر کو ہم دوسرا نام کیا کہتے ہیں لیبرنٹ کہتے ہیں لیبرنٹ جو ہے یہ انٹرنل ائر کا دوسرا نام ہے یہ امپورٹن پوانٹ ہے یہ یاد رکھنا ہے اچھا یہ سنس آف ہیرنگ ان اکیلیبریم مطلب ہیر کا کام کیا ہے ائر کا کے ہیرنگ اور اکیلیبریم یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے اس کا جو ہے کرینیل نرف اس کو کون سا کرینیل نرف آتا ہے ایٹ کرینیل نرف ٹھیک ہے اور اس نرف کا نام کیا ہے ویسٹیبیولیو کوکلیر نرف ایٹ کرینیل نروے ویسٹیبلو کوکلیر یہ یاد رکھنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے سیل کے ایئر کے اندر جو ہے تقریباً سولہ ہزار ہیئرنگ سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا فیفٹین تاؤزن ہے یا سکسٹین تاؤزن ہے مجھے لگتا ہے فیفٹین تاؤزن ہے یہ آپ جس کلیر کریں دیکھ لیں گوگل سے یا کئی سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سٹیٹک ایکویلیبریم اور ڈائنامک ایکویلیبریم یہ کیا ہوتا ہے کہ سٹیٹک ایکویلیبریم جب آپ کی باڈی ریسٹ میں ہوتی ہے یا ایک جگہ پہ آپ مطلب کڑے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے سٹیٹک ایکویلیبریم ڈائنامک ایکویلیبریم کیا ہوتا ہے جب آپ موشن کر رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی چل رہی ہوتی ہے مومنٹ کر رہی ہوتی ہے اس ٹائم جو آپ کا بیلنس برقرار رکھتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائنامک ایکویلیبریم پھر یہ یہاں پہ کرینیل ایپس کا چارٹ دیا ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے یہ بارہ کے بارہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اچھے سے اور یہاں پہ بس یہ این ہو جاتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو کلیر ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہاں پہنچا ہے